اور میں اپنی قوم و ملت کو یہ بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ شہر علم و عدب کا گہوارہ ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ کوئی علمی گفتگو ہو میرے بچوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضرات جب ماں کے شکم میں بچہ پانچ مہینہ اس کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو چھٹوے مہینے کے پہلے ہی دن سے بچہ ناف کے ذریعے خون کترہ کترہ ماں کا پیتا ہے تو آج ہم پر عزامات لگائے جاتے ہیں کہ یہ مت کھاؤ ماس مت کھاؤ یہ کھاؤ مجھ سے بھی ایک چارٹڈ اکاؤنٹین سے بات ہوئی تھی اس نے کہا اس کی کوئی دلیل ہے تو میں نے بھی اسے دلیل دینے کی کوشش کی ہے دل بھائی کہ کہنے لگا غرور سے ایک آدمی مجھے کوئی دلیل لا کے دکھا ماس کی مجھے اب میری دلیل سنیے میں اسے کیا کہتا ہوں تو کیا سمجھ رہا ہے کہ سلطان بن گیا ایک لو تھوڑا گوشت کا انسان بن گیا دنیا میں آکے کس لیے ہائیوان بن گیا ہو کر جوان اتنا تو نادان بن گیا ہو کر جوان اتنا تو نادان بن گیا معلوم کر لے پہلے تو اپنے وجود کو پھر پار آکے کرنا ہماری حدود کو پھر پار آکے کرنا ہماری حدود کو ماں کے شکم میں کب سے گزا پائی آپ نے بتلاو کس دکان سے وہ لائی آپ نے نو ماہ تک کے شان سے جو کھائی آپ نے ماں کے شکم میں کس نے وہ پہنچائی آپ نے ماں کے شکم میں کسے وہ پہنچائی آپ نے بچے کو ریس ناف کے ذریعے جو مینہ تھا وہ خون کسی ماس کے ٹکڑے سے بنا تھا وہ خون کسی ماس کے ٹکڑے سے بنا تھا پورا شکم میں پانچ مہینہ تیرا ہوا چھ ماہ کے شروع سے ہی کھانے لگا گزا چھ ماہ کے شروع سے ہی پانے لگا گزا ہوں قطرہ قطرہ ناف کی تیری گزا بنا ہوں قطرہ قطرہ ناف کی تیری گزا بنا نطفہ جو تھا وہ صورت انسان میں ڈھل گیا جا کر یہ بات پوچھ لو ہر ایک طبیب سے یہ راز بھی کھلا ہے خدا کے حبیب سے جا کر یہ بات پوچھ لو ہر ایک طبیب سے یہ راز بھی کھلا ہے خدا کے حبیب سے جا کر یہ بات پوچھ لو جا کر یہ بات مطفان حجیس نطفہ جو تھا وہ صورت انسان میں ڈھل گیا جا کر یہ بات پوچھ لو ہر ایک طبیب سے یہ راز بھی کھلا ہے خدا کے حبیب سے خاکی سبی ہے خاک میں ملنا ہے جتا دو تاریخ کے اوراک اُلٹ کر کے بتا دو نوشاد یہ پیغام زمانے کو سنا دو نوشاد یہ پیغام زمانے کو سنا دو نوشاد یہ پیغام زمانے کو سنا دو انسان کی تخلیق کا آئی نہ دکھا دو انسان کی تخلیق کا آئی نہ دکھا دو ہم کو حلال حرام بتاؤ گے کہاں سے قرآن جیسا موجزہ لاؤ گے کہاں سے قرآن جیسا موجزہ لاؤ گے کہاں سے ہم کو حرام حلال بتاؤ گے کہاں سے ہم کو حرام حلال بتاؤ گے کہاں سے قرآن جیسا موجزہ لاؤ گے کہاں سے آئیے حضرات بڑے عدد و احترام کے ساتھ میں ایسے ہونہیار کو ایسے ڈاکٹر کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جو کی آپ کی سماعتوں کو کم سے کم جو بھی کنفیوزن ہے وہ دور کر دیں گے میری مراد برادر محترم آلی جناب ڈاکٹر زاہید نیر صاحب کو میں آواز دے رہا ہوں جو امروطی سے تشریف لائے ہیں ایک بہترین نازم بھی ہے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر آئے اپنا کلام پیش کرے زوردار تعلیوں سے ان کا استقبال کیا جائے دور سے اسلام علیکم صدر محترم صحیح زیادت چاہتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں بہت شکر و گزار ہوں جناب نوشاد حیدری صاحب اور عمران فیض صاحب کا جنہوں نے مجھے آپ کے بھی چانے کا موقع انعیت فرمایا جشن آزادی کے موقع پر یہ مشاعرہ منعقد کیا گیا ہے میں اپنی حب الوطنی کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں اور یہ چار مصرے آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں اور ایک دعا ہے آپ سب اس پر آمین کہیں چاہتا ہوں اس طرح تصویر ہندوستان کی سبھی احباب شامل ہوئے ادھر کہتا بھی شامل ہوگا چاہتا ہوں اس طرح تصویر ہندوستان کی چاہتا ہوں اس طرح تصویر ہندوستان کی سارے پھولوں سے ہو رونق اپنے اس گلدان کی چاہتا ہوں اس طرح تصویر ہندوستان کی سارے پھول یعنی ہندو مسلم سکسائی یہ سارے پھول ہیں اس گلدان کے کہ چاہتا ہوں اس طرح تصویر ہندوستان کی سارے پھولوں سے ہو رونق اپنے اس گلدان کی عید دیوالی دسیرہ سب منائیں ایک ساتھ عید دیوالی دسیرہ سب منائیں ایک ساتھ یہ زمین ہے رام کی یہ زمین رحمان کی یہ زمین ہے رام کی یہ زمین رحمان کی چاہتا ہوں اس طرح تصویر ہندوستان کی دوستو گورکپور میں دو تین روز قبل ایک بہت بڑا سانیا ہوا حالات اس وقت جو چل رہے ہیں آپ تمام کے سامنے ہیں میں نے ادنا سی کوشش کی ہے ملائزہ فرمائیں ملائزہ فرمائیں کہ مخالف راستہ ہے غم نہیں ہے مخالف راستہ ہے غم نہیں ہے میرا بھی حوصلہ کچھ کم نہیں ہے مخالف راستہ ہے غم نہیں ہے میرا بھی حوصلہ کوئی کم نہیں ہے کئی موڈی آجائیں کئی یوگی آجائیں ہمارا حوصلہ کم نہیں ہوگا کہ مخالف راستہ ہے غم نہیں ہے میرا بھی حوصلہ کچھ کم نہیں ہے ساٹھ ستر بچے یوں چند سیکنڈ کے اندر مر گئے دوستو اور یہ جو دو مصرے میں اور پڑھنے جا رہا ہوں ایک بھی شخص جو دل رکھتا ہے اپنے اندر وہ خاموش نہیں بیٹھے گا کہ مخالف راستہ ہے غم نہیں ہے میرا بھی حوصلہ کچھ کم نہیں ہے امیرے شہر کے مرنے پہ ماتم امیرے شہر کے مرنے پہ ماتم غریبوں کے لئے مرہم نہیں ہے امیرے شہر کے مرنے پہ ماتم آکسیجن ختم ہو چکا تھا بہت افسوس کی بات ہے دوستو کہ امیرے شہر کے مرنے پہ ماتم اور صاحب نے کچھ بولا بھی نہیں نتیش کمار مکہ منتری بن گئے اور آدھے گھنٹے کے اندر صاحب کا بیان آگیا کہ مبارک ہو اور دو دن ہوتے آ رہے ہیں صاحب کا کوئی اسٹیٹمنٹ ہی نہیں ہے کہ امیرے شہر کے مرنے پہ ماتم غریبوں کے لئے مرہم نہیں ہے میرا بھی حوصلہ کچھ کم نہیں ہے دوستو ایک غزل ترنم سے آپ کی عدالت میں پیش کرنا چاہتا ہوں بہت اچھا سن رہے ہیں آپ میں چاہتا ہوں کہ نوشاد بھائی اور عمران بھائی کیلئے زوردار اور اس مشاہرے کیلئے زوردار تالیاں وجہ دیجئے ایک بار ملاحظہ فرمائیں محبت میں دیوانا ہو گیا ہے محبت میں دیوانا ہو گیا ہے محبت میں دیوانا ہو گیا ہے ہر محبت کرنے والا شخص خاموش نہیں بیٹھے گا محبت میں دیوانا ہو گیا ہے یہ دل مجھ سے بیگانا ہو گیا ہے یہ دل مجھ سے بیگانا ہو گیا ہے شیر سن کے بتائیے گا میں چاہتا ہوں میرے بہتی کرم فرما جناب بھائی دنساری صاحب دل خیر آبادی صاحب نظر کرتا ہوں یہ شیر کہ تمہاری یاد مجھ کو آ رہی ہے یہ موسم بھی سہانا ہو گیا ہے یہ موسم بھی سہانا ہو گیا ہے کہا ہے آج کے حالات ہندوستان کا ایک مسلمان ہونے کے ناتے میں جو محسوس کر رہا ہوں آپ کے دل کی بات آپ کی عدالت میں رکھ رہا ہوں اور ایک دعا کر رہا ہوں جو نفرتیں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ گائے کے نام پر کس کے نام پر جو ہے مارا جا رہا ہے میں پیش کر رہا ہوں میرے مولا بچا لے نفرتوں سے میرے مولا بچا لے نفرتوں سے میرا دشمن زمانہ ہو گیا ہے میرا دشمن زمانہ ہو گیا ہے ہر کسی کے گھر آنگن کی بات آج کی بہت بیزی لائف اور یہ شیر ہو یہ کیسی زندگی ہے جس میں مشکل یہ کیسی زندگی ہے جس میں مشکل تعلق تعلق کو نبھانا ہو گیا ہے تعلق کو نبھانا ہو گیا ہے میرے مولا بچا لے نفرتوں سے میرا دشمن زمانہ ہو گیا ہے آپ سب اجادت نہیں تو ایک غزل اور پیش کر دوں تو ایک بار زوردار تعلیم بجا دیجئے اس مشاہرے کیلئے اتنی پیاری خواب کی تعبیر ہونی چاہیے اتنی پیاری خواب کی تعبیر ہونی چاہیے نوشر بھائی شہرتوں پہ آپ کی تقدیر ہونی چاہیے اتنی پیاری خواب کی تعبیر ہونی چاہیے ایک سچائی بیان کرتا ہوں ملک کو آزاد ہوئے ساکھ سال سے زیادہ ہو رہے ہیں ہماری اپنی قربانیہ ہے میرے وجداد کی قربانیہ شامل یہاں واہ ہے میرے وجداد کی قربانیہ شامل یہاں اس وطن کو اس وطن کو میری بھی جاگیر ہونی چاہیے اتنی پیاری خواب کی تعبیر ہونی چاہیے آخری شیر سماعت فرما ہے نفرتیں پھیلانے والے توڑنا پائیں جسے نفرتیں پھیلانے والے توڑنا پائیں جسے اتنی پختہ اتنی پختہ پیار کی زنجیر ہونی چاہیے اتنی پختہ پیار کی زنجیر ہونی چاہیے السلام علیہ وآلہ